بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلاف جنگو میں حصہ لینے والے تمام بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو سفیان اور اطبہ ان سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے غزوہ بدر میں بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت کے بعد ابو سفیان کو بنو امیہ کا سردار بنا دیا گیا ابو سفیان کے ہاتھ جب سرداری آئی تو وہ جنگو میں مسلمانوں کو ہتم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے لیکن جب محسوس کیا کہ مسلمانوں پر قابو پانا نہ ممکن ہے تو ابو سفیان ان کی بیوی ہندہ اور بیٹا معابیہ جان بچا کر مسلمان ہو گئے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے ابو سفیان کے اسلام لانے کو قبول نہ کیا کوئی ان سے بات کرنا پسند نہ کرتا اور ایک سردار کی حصیت سے جو عزت ان کو ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہ ملی کیوں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ صرف اسلام کا غلبہ دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں اسی لئے ایک دن ابو سفیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیٹی امہ حبیبہ سے نکاح کر کے مجھے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سسر کا درجہ دے دیجئے تاکہ میں مسلمانوں میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکوں دوسرا مجھے بھی بطور امیر مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں شامل کیجئے اور تیسرا میرے بیٹے معاویہ کو کاتبے وحی بنا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شرائط مان لی کہ جہاں سینکڑوں کاتبے وحی موجود ہیں وہاں ایک اور سے ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کسی کی درہوست کو بھی رد نہیں فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ امیر معاویہ کو کسی کام سے طلب فرمایا تو جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تھوڑے وقفے سے دوبارہ طلب کیا تو پھر وہی جواب ملا کہ ابھی تک کھانا کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے امیر معاویہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چار سال تک دمشق کے گورنر رہے حضرت عثمان جب تیسرے حلیفہ بنے تو ان سے بھی کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے بنو امیہ کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر صرف اپنے ہاندان کا ہونے کی بنیاد پر تائینات کر دیا حضرت عثمان نے حلیفہ بننے کے بعد امیر معاویہ کو پورے ملک شام اور عراق کے ایک بڑے حصے کا گورنر بنا دیا اور یہ اتنے بڑے علاقے کے بارہ سال تک گورنر رہے فاتح ایران سعی بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو بدل کر کوفہ کا گورنر اسلاف بن اطبا کو بنایا گیا جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا تھا مصر سے عمر بن آس کو ہٹا کر اپنے دودھ شریک بائی کو گورنر بنایا جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا اور دوبارہ سے معافی مان کر مسلمان ہوا تھا ولید کو عراق کا امیر بنایا گیا جس نے ایک دن شراب پی کر نماز فجر کی امامت کرا دی اس صورتحال میں مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان کے حلاف بغاوت بڑھنے لگی مروان جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑاتا تھا حضرت عثمان نے اس کو واپس بلا کر صرف اپنے ہاندان کا ہونے کی وجہ سے اپنا نائبے حاص مقرر کر لیا یہ شخص کسی بھی ملک سے آئے ہوئے فریادی کو حضرت عثمان تک نہ پہنچنے دیتا ان تمام افراد نے حضرت عثمان کے گرد ایک خلقہ بنایا ہوا تھا اور کسی بھی فرد یا شکایتی حد کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تک نہ پہنچنے دیتے اور مروان حد ہی حطود کے غلط جوابات لکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر لگا کر ارسال کر دیتا جس سے لوگ اور زیادہ متنفر ہونا شروع ہو گئے بنو امیہ کے گورنروں نے لوگوں کا جینہ محال کیا ہوا تھا اور یہ پردہ تب جاک ہوا جب بلید نے شراب پی کر نماز فجر پڑھائی اور ایک شخص شکایت لے کر مدینہ پہنچا تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت برہم ہوئی اور حضرت عثمان سے فرمایا کہ ابھی تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بھی پرانے نہیں ہوئے اور اسلام کا حاقہ ہی تبدیل ہو گیا ہے اور بنو امیہ نے آپ کو اپنے غلط عمال سے بے حبر رکھا ہوا ہے حضرت عثمان پر تمام حقیقتیں آشکار ہونا شروع ہوئیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو بلوا کر کوڑے لگوائے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی لوگوں کے غم و غصے کی وجہ سے مدینہ کے اندر تقریباً دو ہزار باغی جمع ہو چکے تھے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا لوگ بزد تھے کہ حضرت عثمان حلافت سے دستبردار ہو جائیں اسی محاصرے کے دوران ہی دھر کے اندر گسکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور آج تک یہ راز آیان نہیں ہو سکا کہ قاتل کون تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عثمان کے فیصلوں سے نالاں رہتے تھے لیکن ان کے سمجھانے بجانے کا جب حضرت عثمان پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ ہموش ہو رہے لیکن جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مامور کر دیا کیونکہ حلیفہ وقت کی حفاظت ان پر واجب تھی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ہنگامی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حلیفہ منتحب کر لیا گیا حضرت علی حلیفہ بننے کے حق میں بلکل بھی نہ تھے کیونکہ حالات جس قدر بگڑ چکے تھے آپ جانتے تھے کہ ان کو صدارنا بہت مشکل ہے لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ امت کو ان حالات میں کس کے رحم و کرم پر چھوڑتے لہٰذا حلافت قبول کر لی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ تعالی نے حد درجہ فہم و فراست سے نوازا تھا حضرت علی سے فرمایا کہ ابباجان حلافت قبول نہ کریں ورنہ حضرت عثمان کی شہادت کا الزام آپ پر لگے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور فسادیوں نے یہ مشہور کیا کہ علی نے حلافت حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان کو شہید کیا حلیفہ بننے کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلے حضرت عثمان کے بنائے گئے گورنروں کو ان کے عہدوں سے معذول کیا کیونکہ یہی لوگ یعنی بنو امیہ ہی اصل فضاد کی جڑ تھے حضرت علی کے حلیفہ بننے سے حکومت ایک دفعہ پھر بنو امیہ سے بنو حاشم میں آ گئی تھی جب یہ حبر شام میں امیر معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہ ملے وہ اسطیفہ نہیں دیں گے حضرت علی نے پیغام بھیجوایا کہ میری حکومت مضبوط ہونے دو اور مسلمانوں کا اعتماد بحال ہونے دو میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد حضرت عثمان کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر عبرتناک سزا دوں گا امیر معاویہ نے نہ صرف یہ بات ماننے سے انکار کیا بلکہ حضرت علی کو دھمکی بھیجوائی کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ہمارے پاس پچاس ہزار کی فوج ہے حضرت علی نے فرمایا میرے پاس امت قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد بہت سے فتنے نکلیں گے بس جب یہ وقت آئے تو تم قرآن اور سنت سے مدد لینا حضرت علی کا حق پر ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ اللہ رسول اور وقت کے حکمران کی اطاعت کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی حکومت کے حلاف جنگ کا سوچ رہے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ بسرا چلیں ہم امیر معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی کو مجبور کریں گے کہ وہ قاتلین نے عثمان سے بدلالیں حضرت عائشہ ان کے ساتھ روانہ ہوئی راستے میں ایک مقام پر قیام کیا تو وہاں کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا حضرت عائشہ کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام حوب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جب اس پر حوب کے کتے بھونکیں گے حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ بس یہاں سے واپس چلو حضرت طلحہ اور زبیر نے درخواست کی کہ ہمارا ارادہ تو امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کرانے کا ہے تاکہ ان دونوں کی جنگ نہ ہو لیکن اگر ان دونوں کی جنگ ہو گئی تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہو ناظرین معاملات صلح کی طرف جا رہے تھے کہ مروان نے شرارت کی اور رات کی تاریخی میں دونوں لشکروں یعنی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے لشکر کی جنگ کروا دی اسے جنگ جمل کہتے ہیں دونوں لشکروں کو یہی لگ رہا تھا کہ سامنے والے لشکر نے پہلے حملہ کیا ہے اس جنگ میں دونوں طرف سے تقریباً دس ہزار لوگ شہید ہو گئے تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصیب ہوئی اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہریت واپس مدینہ روانہ کیا حضرت عائشہ اپنے اس عمل پر ہمیشہ پچھتاتی اور روتی تھی اسی لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے حجرہ عائشہ میں دفن ہونے کا کوئی حق نہیں بلکہ جنت المقی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج کے ساتھ دفن کیا جائے جنگ جمل میں زیادہ تر کوفہ اور عراق کے لوگ شہید ہوئے تھے یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصور وار ٹھہراتے اور گالیاں دیتے تھے حضرت علی نے فوج سے فرمایا کہ ان لوگوں کے دل زہمی ہے ان پر وار نہ کرنا اس کے بعد حضرت علی کی فوج شام اور عراق کے درمیان کی جگہ پر پہنچی جہاں پر امیر معاویہ کی فوج سے جنگ ہونا تھی اسے جنگ سفین کہتے ہیں حضرت علی تقریباً یہ لڑائی جیت چکے تھے مگر عمر بن آس نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ قرآن سر پر اٹھا کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرو کہ یہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اگر بات نہ بنی تو کم از کم علی کی فوج کے اندر پوٹ پڑ جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں گے اور ایسا ہی کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے لوگ تقسیم ہو گئے اور حضرت علی واپس مدینہ آگئے اور ایک بار پھر شام کی فوج پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اسی دوران یہاں پر ایک نیف اتنے کا آغاز ہوا لوگوں نے تعویل نکالی کہ حکومت تو صرف اللہ کی ہے کوئی انسان بلا حکمران کیسے ہو سکتا ہے اور معاویہ اور علی دونوں مرتدوں کافر ہیں لہٰذا ان دونوں کو قتل کر دیا جائے حضرت علی کو ان سے بھی جنگ کرنا پڑی جسے جنگ نہروان کہتے ہیں اب مسلمانوں کی حکومت دو حصوں میں تقسیم تھی ایک حضرت علی کی جن کے پاس عرب سرزمین کی حلافت تھی اور دوسری طرف عمر بیناس اور امیر معاویہ کی شام کی حکومت ظاہر ہے کہ یہاں پر حضرت علی حق پر تھے کیونکہ جب حجاز مقدسہ کے لوگوں نے حضرت علی کو متفقہ طور پر حلیفہ بنایا تو ہر کسی پر ان کے حکامات بجا لانا واجب تھا چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو مگر امیر معاویہ نے حلیفہ وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی تھی جو کہ قرآن اور حدیث کا انکار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک بار فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو میرے دین کی تعمیل کی حطر مسلمانوں کے حلاف تلوار اٹھانی پڑے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو کہ سامنے بیٹھا میری جوتی گانٹ رہا ہے اور ایک دفعہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کی تعمیر کے اندر بھر چڑھ کر کام کر رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دو پتھر اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اے سمیہ کے بیٹے کیا ہوگا جب تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تم اسے اللہ کے راستے پر اور جنت کی طرف بلاؤگے لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی اور وہ باغیوں کی جماعت جس نے حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا وہ امیر معاویہ کی جماعت تھی لہٰذا ان کے حلاف حضرت علی کی جنگ بلکل جائز تھی دوسری بات یہ کہ امیر معاویہ حضرت عثمان کے قصاص کے وارث نہیں تھے صرف خاندان کے ایک فرد اور دور کے کزن تھے جن کا وراست میں بھی کوئی حصہ نہیں تھا حضرت عثمان کی اولاد میں سے کسی نے قصاص کا دعویہ نہیں کیا حالانکہ وہ ایسا کر سکتے تھے قصاص کا بھی ایک مکمل طریقہ کار ہے کجا یہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے علی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو شروع سے لے کر تین برے آسموں تک پھیلتے ہوئے دیکھا اور اب بڑاپے میں ہر جنگ کے اندر مسلمانوں کو ایک دوسرے کو قتل کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے اور اسلام کا شرازہ بکھر چکا ہے اسی لئے آپ رضی اللہ عنہ اپنے جنگی محالفین کی لاشوں پر بھی بہت رویا کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر اکثر اپنی داڑی شریف کو پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ تُو کب رنگین ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی تیری موت تب تک واقع نہ ہوگی جب تک تیری داڑی تیرے سر کے ہون سے رنگین نہ ہوگی آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کے پاس ایک کمہ پر بیٹھ کر جہاں کوئی شخص آپ کو دیکھ نہ سکے بہت روتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعوں کو تباہ کر جس نے مسلمانوں میں فسادات اور پھوٹ ڈالی اور حلافت کے نظام کو تباہ کر کے بادشاہت کے نظام کی بنجاد رکھی اس کا اور میرا فیصلہ تو بروز قیامت ہی ہوگا حضرت علی کی پانچ سالہ دور حلافت میں امیر معاویہ نے آب رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اور سن چالیس حجری رمضان المبارک میں رمباغیوں کے ہاتھوں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے موسیقی